اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین کی بڑائی اللہ رب العالمین کی کبریائی بیان کرتے ہیں تو آئیے ہم بھی آج کے اس اجلاس کا آغاز اللہ رب العالمین کے کلام سے کرتے ہیں میں اس شیر کے ساتھ حافظ عبد الماجید کو دعوت دیتا ہوں کہ سناؤ نغم قرآن کہ ہم بیدار ہو جائے سناؤ نغم قرآن کہ ہم بیدار ہو جائے اندھیروں سے نکل کر ساہر انوار ہو جائے حافظ عبد الماجید السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الَّذین آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا وَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلْتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجُرٌ عَظِيمٌ السلام عليكم السلام عليكم رحمة الله وبركاته الحمد لله حضرین ابھی اتنی نیکھی پیاری آواز ہم سن رہے تھے کہ اللہ رب العالمین کا کنام پڑھا جا رہا تھا اللہ رب العالمین کی کتاب کی کلاوت کی جائے رہی تھی یقینی طور پر قرآن یہ وہ کتاب ہے جس کی کلاوت کا اثر ڈائریکٹ دلوں پر ہوتا ہے یہ پتھر دلوں کو مو برادے کی ہے یہ وہ کتاب ہے جو دل کے تمام امراض کے لیے شفا کا کام کرتی ہے یقینی طور پر یہ اللہ رب العالمین کا وہ کنام ہے کہ اس کلام کا کوئی متوازن نہیں جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں الحمدللہ ہمارے دل منور ہو گئے اللہ رب العالمین کی اس تلاوت کو اللہ رب العالمین کے اس کلام کو اللہ رب العالمین کے اس مقدس اور پاکزہ کلام کو سننے کے بعد حاضرین اللہ رب العالمین کا اعلان وَذَكِّرْ فَإِنَّذِّقْرَةَ الْفَعُلْ مُؤْمِنِينِ کہ نصیحت کرو نصیحت مومینی کو فائدہ پہنچاتی ہے میرے آپ جانتے ہیں کہ یقینی طور پر آج مابور و معاشرے میں بہت ساری گمراہیات بے نیایہ پائیدہ رہی ہے جیسے والدین کی نام فرمانی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ربعات پر دا کر آرہ جا رہا ہے اور نرجوانوں میں بھیڑا ہے وغیرہ اس طرح سے گمراہیوں کا بڑا زور ہے ایسے موقع پر یقینی طور پر نصیحت کرنا چاہیے اس لئے کہ نصیحت مومینین کو فائدہ پہنچاتی ہے اللہ حب العالمین کا اعلان قرآن مجید سورہ دایات آیتوں پر پچھنے اللہ حب العالمین اعلان فرماتا ہے وغیرہ کی رفعی نتی کر آرہ تنکر مومینین کے نصیحت کرو اس لئے کہ نصیحت مومینین کو فائدہ پہنچاتی ہے اور میرے بھائیوں یقینی طور پر اسی نصیحت کے لیے اس اجلاس کو مناقب کیا گیا ہے آپ تمام ہمنا سے درباز کی جاتی ہے کہ اسے سنو سن کر کے اسے اپنی زندگیوں میں ناپد کرو اسے سن کر بھلانا نہیں ہے بلکہ اپنی زندگیوں میں عمل کی اعلانہ ہے یقینی طور پر ہمیں اس پروگرام کو اس اجلاس کو اس طرح سے سننا ہے کہ ہماری زندگیوں میں اپناب آ جائے یہ اجلاس ہماری زندگیوں میں ایک ترنیل پوائنٹ ہونا چاہیے کہ وہ لوگ جو شیف میں ملقص ہے وہ اس اجلاس کی بات سنتے ہوگے سوہید پر آ جائے شیف کو چھوڑ دے ویلات کو چھوڑ کر سنتوں کو اپنا لے گروہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرح پا جائے اس لیے کہ یہی صفت صحابہ اکرام کی امام والوں کی بتائی گئی ہے کہ سمیعنا و تعالی وہ سنتے اور یہ کہتے کہ ہم کو غانے میں ہم نے اطاق کی اس لیے میرے بھائیو آپ سے دفعہ دیئے ہیں کہ کان کھول کر سنئے اور اپنی زندگیوں کے اپنے اعمال کی اسرح کیجئے بہران میں اس اجلاس کے پہلے اپنے کو دعوت دیتا ہوں فضیلت الشیخ عبدالخالق محمد احفیضہ اللہ آئے اور رقام والدین پر روش میرا عبدالخالق محمد احفیضہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین و بکا نستعین قال اللہ تبارک و تعالی في القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَذَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا رَبِّ شرح لِهِ صَدْرِي وَيَسِّرْ لِيَمْرِي وَحَلُ الْعُقْدَتَمْ مِنْ لِثَانِي اَفْقَهُ قَوْلِي سُبْحَانَكَ لَا إِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا أَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَالِيمُ الْحَكِيمُ تمام قسم کی حمد و سنہ کی بریائی وبدروگی اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لئے ہے جو دونوں جہاں کا خالق رازق مالک پالنہار ہے وہی اللہ ہے جسے چاہتا ہے صرف لڑکے عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے صرف لڑکیاں عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے لڑکے لڑکیاں ملا کر عطا کرتا ہے اور جسے اللہ اولاد نہ دے اسے کوئی اولاد نہیں دے سکتا درود و سلام و تمام انبیاء پر خصوصا آخری نبی جناب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ذات مبارکہ متحرہ کہ اللہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے سے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندبست فرمایا محترم سامائی آج کے اس پروگرام کا جو موضوع مجھے دیا گیا ہے وہ مقامِ والدین ہیں سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے حق بات کہنے اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا مسلمان بنائیں آمین یا رب العالمین محترم سامائی آج اگر ہم معاشرے پر نظر ڈالیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر نوجوان علماء اکرام سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے والدین کی کتنی خدمت کرنا چاہیے کئیسی خدمت کرنا چاہیے کس انداز میں کرنا چاہیے ان نوجوانوں کے سوالات میں ایک قسم کا شبہ یہ پایا جاتا ہے کہ وہ اہل علم سے والدین کی نافرمانی کہاں تک کی جا سکتی ہے اس کا جواب چاہتے ہیں اور اس کے مقابل اگر والدین حضرات کو دیکھا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر والدین وہ کبھی یہ سوال نہیں کرتے کہ ہم اپنے بچوں کی کتنی خدمت کریں کس طرح کریں جبکہ اکثر والدین اپنے اہل علم علماء اکرام سے ہمیشہ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے کہاں تک حقوق ادا کریں کس طرح ان کی تربیت کریں دونے کے پوچھنے میں بھی بڑا فرق نظر آتا ہے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ والدین کبھی بھی اپنے بچوں کی خدمت کرتے ہوئے اکتاتے نہیں جبکہ بچوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ معمولی سے معمولی جھگڑے کی بنا پر اپنے والدین کی نافرمانی کرنے کے لئے سوالات کرتے رہتے ہیں والدین کا مقام کیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے کس طرح خدمت کرنا چاہیے یہی چند چیزیں مختصر طور پر میں پیش کروں گا اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے ہم نے انسان کو وسیعت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے خصوصاً اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہا ہے کہ حملتہ امہ اس کی ماں نے حمل کو اٹھائے رکھا یہ بھی بڑا عظیم کام ہوتا ہے اگر آپ سے کہا جائے کہ ایک کلو وزنی چیز رات بر اٹھا کر کھڑے رہے تو آپ کھڑے نہیں رہ سکتے آپ کھڑے نہیں رہ سکتے لیکن ایک ماں ہے جو نو مہینے تک حمل کو اٹھائے رکھتی ہے اللہ تعالیٰ فرمارا ہے حملتہ امہ اس نے حمل کو اٹھائے رکھا وحنن علا وحنین اور اس نے تکلیف پر تکلیف جھیلی بساوقات ایک عورت نو مہینے تک بستر پر پڑی ہوتی ہے زیادہ بوجھ نہیں اٹھاتی ہے پسندیدہ مرغوب کھانے نہیں کھاتی کہیں بچے پر نقصان نہ ہو جائے اللہ تعالیٰ فرمارا ہے کہ دو سال تک دودھ بھی پلایا دودھ پلانا بھی کوئی معمولی کام نہیں بچہ قطر دیتا ہے تکلیف دیتا ہے بے وقت اٹھا کر دودھ پلانے کی گزارش کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرمارا ہے ہم نے انسان کو وسیعت کی کہ وہ کیا کرے اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے حملتو امہ خصوصا اپنی والدہ کے ساتھ کیونکہ اس نے حمل کو اٹھائے رکھا دو سال تک دودھ پلایا انشکرولی والی والدہی کا اللہ تعالیٰ فرمارا ہے میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا والدین کا شکر اس طرح ادا کیا جائے گا کہ اگر والدین زندہ ہے تو روزانہ کم سے کم تین مرتبہ ان کے لئے یہ دعا کی جائے گی رب برحم ہما کما رب بیانی صغیرہ کہ اے ہمارے رب ہمارے والدین پر اس طرح رحم کرما جس طرح بچپنے میں انہوں نے ہمارے اوپر رحم پرمایا تھا اسی طرح اگر والدین وفات پا چکے ہیں تو ہمیں ان کے لئے دعا کرنا ضروری ہے کہ اے ہمارے رب انہیں تو جنت الفردوس میں جگہ آتا فرما یہ آج ہمارے لئے بہت ضروری ہے لیکن آج دیکھتے ہیں کہ یہ افسوس کا مخام ہے محترمہ آج ہمارے پاس کہ ہم والدین کی ہم اپنی مرضی سے خدمت کرتے ہیں جہاں ہمارے خلاف کوئی بات آ جائے تو فوراں ہم رت کر دے اسی طرح محترمہ دین اللہ رب العالمین نے والدین کے اندر والدہ کے مقام کو زیادہ عطا کیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ من احقہ بھی حسن صحابہ تھی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن سلوک کے سب سے زیادہ مستحقون ہیں آپ نے فرمایا امو کا تمہاری ماں صحابی نے پھر پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون آپ نے کہا امو کا تمہاری ماں صحابی نے تیسری مرتبہ پھر پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا تمہاری والدہ چوتھی مرتبہ جب صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون اللہ کے نبی نے فرمایا ابو کا تمہارے والد ابو کا تمہارے والد یاد رکھئے کہ اس حدیث کے اندر یہ بھی ایک اہم بات معلوم ہوتی ہے کہ آج معاشرے میں جو واویلہ مچایا جاتا ہے کہ عورتوں پر ظلم کیا جا رہا ہے عورتوں کو مردوں کے ماتحت رکھا گیا ہے اس حدیث کے اندر یہ بھی ایک اہم بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر والدہ کو مقام بڑھاتا کیا ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی کمپٹیشن میں کوئیز میں جو انعامات رکھے جاتے ہیں اہم انعامات پہلا دوسرا اور تیسرا ہوتا ہے یہ تینوں کے تینوں اہم انعامات ایک عورت کے حق میں کر دیا تینوں مرتبہ اللہ رب العالمین نے خاتون کو دے دیا چوتے مرتبہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو کا تمہارے والد اور والد کے متعلق اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوالد اوست ابواب الجنہ والد جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے فالیحفظ ذالکہ چاہے تو اس کی حفاظت کرو اوزئی ہویا تو پھر اس کو زائے اور برباد کرو والدین کی خدمت کریں گے تو جنت ملے گی والدین کی خدمت کا اتنا بڑا مقام مرتبہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اسی روایتوں کہتے ہیں سعالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ایل عمل احبو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ندیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کونسا ہے آپ نے کہا نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا عزت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں قل تو پھر میں نے کہا اللہ کے نبی سمیو اللہ کے نبی اس کے بعد اللہ کے ندیک سب سے بہترین عمل کونسا ہے آپ نے فرمایا بر الوالدین والدین کی خدمت کرنا پھر صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی اسلام اس کے بعد کونسا ہے آپ نے کہا الجہاد فی سبیلی اللہ یعنی کہ والدین کی خدمت کرنا اللہ کے رامے جہاد کرنے سے بھی زیادہ عفضل ہے والدین کا اسلام نے اتنا بڑا مقام و مرتبہ عطا کیا اسی طرح محترمہ دین والدین کی خدمت کے کتنے بڑے فائدے ہوتے ہیں اگر آپ والدین کی خدمت کرتے ہیں تو آپ کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مقاطب کر کے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تابعین میں سب سے بہترین آدمی کیوں بہترین آدمی ہے اس لئے بہترین ہے کہ ان کے لئے ان کی والدہ زندہ ہے اور وہ اپنی والدہ کی اچھے طرح خدمت بھی کرتے ہیں اگر وہ اللہ تعالیٰ پر کسی معاملے میں قسم کہا بیٹھے اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پوری کر دیتا دعائیں قبول ہونے کی بھی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک انسان اپنے والدین کا خدمت گزارو اطاعت گزارو تو اللہ رب العالمین ایسے آدمی کی دعائیں بھی قبول کرتا ہے والدین کی خدمت اتنی اہمیت والا ہے کہ اگر انسان کوئی بڑا گناہ بھی کرنے لگے تو اللہ رب العالمین والدین کی خدمت کرنے کی وجہ سے اس گناہ کو بھی ماف کر دیتا ہے احدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسی راتے کہتے ہیں کہ انہ رجلن اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا فقالا اس نے کہا یا رسول اللہ انی اصبت زنب نظیمہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو چکا ہے فہلی توبہ کیا میرے لئے توبہ ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہارے لئے والدہ زندہ ہے اس نے کہا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے والدہ زندہ نہیں ہے کیا تمہارے لئے خالہ زندہ ہے اس نے کہا اللہ کی نبی میری خالہ زندہ ہے آپ نے کہا ان کی خدمت کرو ان کی خدمت کرو والدین کی خدمت کرنے سے بڑے سے بڑا گناہ معاف ہو جاتا ہے امام بخاری رحم اللہ نے الادب المتفرد کے اندر یہ واقعہ نخل کیا عطا بھن یسار رحم اللہ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس رجل لہ تعالیٰ انہوں کے پاس ایک شخص آیا اس نے کہا کہ میں نے ایک خاتون کو نکاح کا پیغام بھیجا تھا اس خاتون نے انکار کر دیا اس خاتون نے انکار کر دیا پھر اس خاتون کو دوسرے شخص نے نکاح کا پیغام بھیج دیا تو اس نے قبول کر لیا وہ کہنے لگا جب اس خاتون نے دوسرے شخص کا نکاح قبول کر لیا تو مجھے غیرہ تائی میں نے اسے قتل کر دیا میں نے اسے ختل کر دیا میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ کیا میرے لئے توبہ ہے کیا میرے لئے توبہ ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا تمہارے لئے والدہ زندہ ہے اس نے کہا کہ میری والدہ زندہ نہیں تب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تب اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرو اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرو وہ آدمی جب چلا گیا تو عطا بن یسار رحم اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اسے پوچھا کہ آپ نے اس شخص سے اس کی والدہ کے بارے میں کیوں پوچھا اس کی والدہ کے بارے میں کیوں پوچھا تو حضرت عبدالعبین عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے بھی بڑی کوئی نیکی انسان کو اللہ کے خریب کر دے اگر ایک انسان والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو بڑے گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے ویسے اللہ کے قریب بھی ایک انسان ہو جاتا ہے یاد رکھئے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے اتنے زیادہ فوائد ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان لینے کے لئے اسلام قبول کرنے کے لئے بیعت لینے کے لئے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے فرمایا تمہارے ساتھ تمہارے قبیلے میں ایک عورت تھی جسے فلا فلا نام سے پکارا جاتا تھا وہ کہاں گئی دونوں نے کہا اللہ کے نبی وہ اپنے قبیلے کے ساتھ چلے گئی اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے اس کو معاف کر دیا صحابہ نے پوچھا کسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اس عورت نے اپنے والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی نے اس کو معاف کر دیا اللہ کے نبی نے فرمایا ایک مرتبہ ان کے خبیلے میں ایک منادی کرنے والے نے یہ منادی کی شام ہونے سے پہلے یہ بستی خالی کر دو کیونکہ اس بستی پر شام میں حملہ ہونے والا ہے رات کو حملہ ہونے والا ہے چنانچہ یہ عورت کیا کی اپنی والدہ کو پیٹ پر لے کر بھاگ نکلی اپنی والدہ کو پیٹ پر لے کر بھاگ نکلی جب بھاگتے بھاگتے تھک کر چور ہو جاتی اپنے والدہ کو جب نیچے بٹھاتی تو والدہ کے پیر کو اپنے پیر پر رکھتی والدہ کے پیٹ کو اپنے پیٹ سے چھپکا لیتی تاکہ گرم ریت کی وجہ سے والدہ کے پیر میں چھالے نہ پڑ جائے گرم ریت کی وجہ سے والدہ کے پیر میں چھالے نہ پڑ جائے اللہ رب العالمین کو اس عورت کا یہ عمل اتنا پسند آیا قد غفیر اللہ نے اس کو معاف کر دیا اللہ رب العالمین نے اس کو معاف کر دیا یاد رکھئے والدین کے ساتھ حسن زلوک کرنے سے اللہ رب العالمین ایک انسان کی مغفرت کر دیتا ہے سلف سالین اپنے والدین کے ساتھ کس طرح خدمت کیا کرتے تھے دیکھئے حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کی والدہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی گود میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا تھا ایک مرتبہ ان کی والدہ کہتی ہے کہ بیٹے میں جمعار کھانا چاہتی ہوں عربی میں جمعار ایسے مغز کو کہا جاتا ہے کہ وہ خجور کے بیچ کے حصے میں پایا جاتا ہے خجور کے درخ کے بیچ کے حصے میں پایا جاتا ہے اگر اس کو حاصل کرنا ہو تو خجور کے درخ کو نیچے سے کاٹنا پڑتا ہے نیچے سے کاٹنا پڑتا ہے تو عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پھلدار درخ کو کاٹنا شروع کر دیا لوگوں نے جب دیکھا کہ اس پھلدار درخ کو آپ کیوں کاٹ رہے ہیں پھلدار درخ کو کیوں کاٹ رہے ہیں تو حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میری والدہ مجھ سے کسی چیز کا مطالبہ کرتی ہے اور اگر میں اس کو پوری کرنے کی خدرت کرتا ہوں تو میں بھی ضرور اس کو پوری کر کے رہوں گا آج ہماری والدہ ان بھی ہم سے بہت ساری چیزوں کا مطالبہ کرتے ہیں ہم تو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ان کی پوری نہیں کرتے چھوٹی چیزیں یہاں عسامہ بن زید کہہ رہے اگر میری والدہ کسی چیز کا مطالبہ کر لے اور اگر اس کو پوری کرنے کی میں خدرت رکھتا ہوں تو بھی ضرور اس کو میں پوری کر کے رہوں گا بھی ضرور پوری کر کے رہوں گا اسی طرح زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ لوگوں نے ان سے کہا اِنَّكَ مِنْ عَبَرِّ النَّاسِ بِأُمِّكَ وَلَا نَرَا قَتَعُلُمَاہَا کہنے لگے کہ اے زین العابدین آپ اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وَلَا نَرَا قَتَعُلُمَاہَا اپنی والدہ کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے آپ اپنی والدہ کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے کیا کہا انہوں نے اَقَافُتْ أَنْتَسْ بِقَيَدَي اِلَا مَا سَبَغَتْ اِلَيْهِ اَيْنُهَا فَأَكُونُ قَدْ أَخَقْتُهَا کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ اس لیے کھانا نہیں کھاتا ہوں کہ مجھے اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ میں پلیڈ سے کہیں وہ نوالہ نہ اٹھا لوں جس پر والدہ کی نگاہ پڑی ہوئی تھی وہ نوالہ اٹھا کر کھانے کی وجہ سے کہیں اللہ کے یہاں نافرمان شمار نہ ہو جاؤں اللہ کے یہاں کہیں نافرمان شمار نہ ہو جاؤں دیکھیں کہ صحابہ اکرام اسلاف اکرام کس قدر اپنے والدین کی حکوم کی تابداری کرتے تھے کس قدر ان کا خیال رکھتے تھے حیو بن شریع ایک مشہور تابعی ہے حیو بن شریع رحم اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مزید میں درست دیا کرتے تھے لوگ جمع غفیر بیٹھا ہوا ہے مسائل حل ہو رہے ہیں اتنے میں والدہ دروازے پر آتی ہے کہتی ہے کہ بیٹے کم فالی فی دجاج کھڑے رو مرگی کو دانہ دالو اب آپ سوچئے کہ یہاں پر درست ہو رہا ہے احادیث بیان کی جا رہی ہے لوگ مسائل لکھ رہے ہیں والدہ آ کر کہہ رہی ہے کم فالی فی دجاج کھڑے رو مرگی کو دانہ دالو مرگی کو دانہ دالنا کوئی بڑا کام نہیں ہے لیکن والدہ ان کی حکم کا عظمت دیکھئے کہ انہوں نے فوراں درست کو روک دیا اٹھ کر چلے گئے مرگی کو دانہ داننے کے لیے لوگ انتظار میں بیٹھے ہیں کہ واپس ملساب آئیں گے درست مکمل کریں گے وہ گئے مرگی کو دانہ دالا واپس آ کر پھر درست کو کمپلیٹ کیے حالانکہ دینی مجلس تھی درست ہو رہا تھا لیکن والدہ ان کا حکم کے اتنی اہمیت تھی کہ مرگی کو دانہ دالنے کے لیے اڑ گئے آج ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ دین میں کتنی مرتبہ والدہ ان ہم کو حکم دیتے ہیں تو کتنی مرتبہ ہم سنتے ہیں کتنی مرتبہ ہم نہیں سنتے ہیں کتنی مرتبہ ہم نہیں سنتے ہیں اسلاف اکرام اتنی زیادہ خدمت کیا کرتے تھے خلیف امامون کہتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں والدین کے ساتھ ایسی خدمت کرنے والا کبھی واقعہ نہیں دیکھا ایسا کبھی نہیں کہنے لگا خلیف امامون فضل بن یاہیہ اور ان کے والد کو جیل میں خید کر دیا گیا فضل بن یاہیہ کا یہ معاملہ تھا کہ وہ سردی کے مہینے میں ہر روز فجر کے وقت اپنے والد کو گرم پانی سے وضو کرایا کرتے تھے ہم نے اتنی زندگی گزار دی لیکن آج تک ہم نے کبھی اپنے والدین کو گرم پانی سے وضو نہیں کرایا ہوگا یہاں فضل بن یاہیہ ہر وقت اپنے والدین کو کیا کیا کرتے تھے گرم پانی سے وضو کرایا کرتے تھے باب اور بیٹے دونوں جیل میں پہنچ گئے فضل بن یاہیہ جیلر سے کہنے لگے کہ آپ ہمارے لئے گرم پانی کا انتظام کر دو تاکہ ہم ہمارے والد کو فجر میں کیا کر سکیں گرم پانی سے وضو کرا سکیں جیلر نے انکار کر دیا پھر فضل بن یاہیہ نے کہا کہ آپ لکڑی لا کر دے دو ہم چولہ لگا کر آگ پر پانی گرم کر کے اپنے والد کو وضو کرا دیں گے جیلر نے اس سے بھی انکار کیا اب فضل بن یاہیہ کو اپنے والد کو گرم پانی سے وضو کرایا ہے کیا کریں اچانک ایک ترکیب سوجی کیا کیا انہوں نے جیل کے اندر ایک چراغ رکھا ہوا تھا اس چراغ کے پاس جا کر رات بھر برتن کو لیے کھڑے رہے رات بھر برتن کو لیے کھڑے رہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو گئی پھر انہوں نے اس گرم پانی سے اپنے والد کو وضو کرایا صبح کے بعد اپنے والد کو گرم پانی سے وضو کرایا جب جیلر کو پتا چلا کہ فضل بن یاہیہ نے اپنے والد کو گرم پانی سے وضو کرانے کے لیے رات بھر چراغ کے پاس برتن لیے کھڑے رہے تو جیلر نے کیا کیا چراغ کو اور اونچی جگہ پر رکھ دیا اب دوسرا جب دن نکلا فضل بن یاہیہ پھر اپنے والد کو گرم پانی سے وضو کرانا چاہتے تھے برتن لے کر آئے تو دیکھا چراغ اوپر رکھا ہوا ہے چراغ اوپر رکھا ہوا ہے کیا کریں سمجھ میں نہیں آرہا تھا اچانک ایک ترکیب سجھی کیا کیا تھنڈے پانی کے برتن کو اپنے پیٹ پر رکھ دیا تھنڈے پانی کے برتن کو اپنے پیٹ پر رکھ دیا تاکہ پانی گرم ہو سکے پیٹ پر برتن رکھنے سے پانی تو گرم نہیں ہوتا لیکن پانی مزید تھنڈا نہیں ہوا پانی مزید تھنڈا نہیں ہوا اور طلوع فجر کے وقت انہوں نے پھر اس پانی سے اپنے والد کو وضو کر آیا سوچئے کس طرح اسلاف نے اپنے والدین کے لیے خربانیاں دی ہم خود سوچئے ہمارے اوپر کہ ہم نے کبھی بھی زندگی میں ایک مرتبہ بھی اپنے والد کو پانی گرم کر کے دیا اسلام اکرام یاد رکھئے اپنے والدین کے ساتھ بڑی خدمت کیا کرتے تھے یاد رکھئے والدین کی خدمت ایک ایسی خدمت ہے کہ اگر آپ نفیل نماز پڑھ رہے ہیں اگر آپ پرانے مجید کی تلاوت کر رہے ہیں ایسے وقت میں بھی اگر والدین آپ کو پکارتے ہیں تو آپ کو ان کی پکار پر لبے کہنا پڑے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد انتہائی نیک متقی پریزگار اتنا نیک اتنا نیک جس کی براد کی گواہی پیدا ہونے والے بچے نے دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جس کا نام جریج تھا ایک مرتبہ اپنے گرجہ گھر میں عبادت میں مصروف تھے اتنے میں والدہ گرجہ گھر کے دروازے پر آئی پکار کر رہنے لگی بیٹا جریج بیٹا جریج حضرت جریج رحم اللہ سوچنے لگے کہ اے میرے رب میں تیری عبادت کروں یا اپنی والدین کی آواز پر لبے کہوں یہ سوچ ہی رہے تھے والدین کی آواز کا جواب نہیں دیا والدہ نے پکارا اور چلے گئی دوسرے دن پھر والدہ آئی پھر والدہ نے پکارا کہ بیٹا جریج بیٹا جریج دوسرے دن اتفاق سے پھر عبادت میں مصروف تھے سوچنے لگے اے میرے رب میں تیری عبادت میں مصروف رہوں یا اپنی والدہ کی آواز پر لبے کہوں دوسرے دن بھی آواز نہیں دی واپس چلے گئے تیسرے دن پھر والدہ نے پکارا تیسرے دن پھر جریج رحم اللہ نے جواب نہیں دیا ماں کو غصہ آیا ماں نے بددعا دے دی اللہمہ لا تمیتہو حتیٰ ینظروا الہ وجوہ المومسات اللہ تعالیٰ تجھے اس وقت تک موت نہ دے جب تک کہ تُو کسی بدکار عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے ماں کی بددعا لگ گئی حضرت جریج رحم اللہ کی عبادت کے چرچے لوگوں میں ہونے لگے اس دور کی جو بہت بڑی فاہشہ عورت تھی جب اس کو معلوم پڑا کہ لوگوں کے درمیان حضرت جریج رحم اللہ کے چرچے ہونے لگے کہنے لگی کہ میں حضرت جریج رحم اللہ کو بہکا سکتی ہوں وہ حضرت جریج رحم اللہ کے پاس بدکاری کے نیت سے آئی جریج رحم اللہ تو اللہ رب العالمین کے اتے متقی اور پریزگار بن دے تھے بدکاری تو چھوڑیے اس کی طرف دیکھنا بھی گوارہ نہیں کیا اس فاہشہ کو اتنا غصہ آیا کہ میں اتنی حسین و جمیل ہر کسی آدمی کو اپنے اوپر فیدا کر سکتی ہوں یہ فیدا نہیں ہو رہے ہیں غصے میں باہر نکلی ایک چرواہے سے بدکاری کرا لی اس بدکاری سے حمل ٹھہر گیا جب اس حمل سے بچہ پیدا ہوا تو اس نے کہا کہ یہ لڑکا جریج رحم اللہ کا ہے لوگ آئے حضرت جریج رحم اللہ کو مارنے لگے کہا کہ کس وجہ سے مارتے ہو بتاؤ تو صحیح مجھے کس لیے مارا جا رہا ہے کہا کہ اس عورت نے جو لڑکا جنا ہے وہ تمہارا لڑکا ہے تم نے بدکاری کیے اسی کا یہ لڑکا ہے حضرت جریج رحم اللہ کا نے دعو نہیں حتی حسن لی مجھے چھوڑ دو یہاں تک کہ میں دو رکات نماز پڑھوں حضرت جریج رحم اللہ نے دو رکات نماز پڑھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہا بچے کو لاؤ جب بچہ لائے گیا آپ نے کہا یا غلام من ابو کا حضرت جریج رحم اللہ نے بچے سے کہا کہ اے لڑکے تیرا باپ کون ہے تیرا باپ کون ہے فوراں پیدا ہونے والے بچے نے گوائی دی کہ میرا باپ فلانچرواہ ہے میرا باپ فلانچرواہ ہے دیکھئے کتنے نیک اور متقی پریزگار لیکن اپنے والدین کا کہنا نہیں ماننے کی وجہ سے ان کو بھی یہ دن دیکھنا پڑا ان کو بھی یہ دن یاد رکھئے کہ والدین اگر مشرق ہے تب بھی ان کی خدمت کرنا ضروری ہے حضرت اسمہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ میرے پاس آئی ہے اس لیے کہ میں ان کی کچھ مدد کر سکوں اور وہ مشرقہ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں ان کی مدد کروں آپ نے کہا کہ نام سلیہ ان کی آپ مدد کروں یاد رکھئے والدین کافر ہوں مشرقوں منافقوں ہر صورت میں ان کی خدمت کرنا ضروری ہے اسی طرح ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے تو اتنے میں عبداللہ بن عبی جو منافقوں کا سردار تھا وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ گروپ بنا کر بیٹھا ہوا تھا اس نے حسد کے مارے کہا خط غبرا علینا ابن ابی کپشا ابن ابی کپشا نے ہمیں غبار آلود کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات گران گزری جیسے ہی عبداللہ بن عبی کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات معلوم ہی تو انہوں نے کیا کہا اے اللہ کے نبی والذی اکرمکا وعنزل علیکل کتابا لعنشیتا لعاتینک بیراسی قسم ازاد کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے آپ کو عزت اور توقیر سے نوازا اور آپ کے اوپر قرآن مجید کا نزل فرمایا اے اللہ کے نبی اگر حکم دے تو میں اپنے والد کا سرکاٹ کے علاقے آپ یہ خدمت میں پیش کر دوں اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے والد کے ساتھ اچھا سلوک کرو یاد رکھے کہ والدین کیسے بھی کیوں نہ ہو برے کیوں نہ ہو کافر کیوں نہ ہو مشرق کیوں نہ ہو ہر حالت میں ان کی خدمت کرنا ضروری ہے والدین کی خدمت کس طرح کرنا چاہیے آئیے چند باتیں یہ دیکھتے ہیں آج ہم نے اتنی زندگی گزار لی لیکن ہم کو اب تک یہ نہیں پتا کہ والدین کی خدمت کس طرح کرنا چاہیے ہم یہ سمجھتے ہیں تین ٹیم کھانا کھلا دیئے ہمارے گھر میں رکھ لیئے پوچھ لیئے کہ اسے ہیں یہی خدمت ہے والدین کی خدمت کس طرح ہونا چاہیے جانیے کہ سب سے پہلے یہ جانیے کہ والدہ ہمارے گھر کی ملیکہ ہونا چاہیے مالکن نہیں کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں تو سب سے پہلی چیز یہ ضروری ہے کہ والدہ ہمارے گھر کی ملیکہ ہونا چاہیے اسی طرح ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے والدین کو توفے تحایف دیا کریں توفے تحایف دیا کریں یہ کوشش کریں ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم اپنے والدین کے پاس کھلونے بسکٹ چاکلیٹ وغیرہ لاکر رکھیں اس کا فائدہ کیا ہوگا عمومن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ اپنے جیب میں مٹھائی وغیرہ دالتے ہیں وہ کمرے میں ان کے پیچھے بیوی کمرے میں ان کے پیچھے بچے کمرے میں ایک انسان سے محبت کرنے کے لئے اس کی بیوی موجود ہے لیکن ایک والدین کے پاس اس سے محبت کرنے کے لئے کوئی موجود نہیں ہوتا لیکن اگر ایک انسان اپنی والدہ کے پاس کھلونے بسکٹ چاکلیٹ وغیرہ اگر رکھ دے تو ظاہر سی بات ہے وہ کسے دیں گی پڑوس میں تو نہیں بھاٹے گی اپنے ہی پوتروں کو دے گی اپنے ہی نواسوں کو دیں گی جب پوترے اور نواسے اپنے دادی کے پاس سے اپنے نانی کے پاس سے چاکلیٹ پائیں گے کھلونے پائیں گے بسکٹ پائیں گے تو وہ ان کے گودھ میں کھیلیں گے وہ ان کے پاس مستی کریں گے گھر جنت جیسا نظر آنے لگے گا لیکن اگر ہم ایسا معاملہ کرتے ہیں کہ ہم کمرے میں ہمارے پیچھے بیوی کمرے میں ہمارے پیچھے بچے کمرے میں کتنے افسوس کی بات ہے آج معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ گرمی کا موسم شروع ہوتے ہی سب سے پہلے ہمیں اپنی بیوی کی فکر ہے سب سے پہلے ہمیں اپنے بچے کی فکر ہے کتنے لوگوں نے یہ سوچا ہے لگانے کی تو بات دور کی کتنے لوگوں نے سوچا ہے کہ ہمیں اپنے والدین کے لیے بھی کلر لگانا ہے اپنے والدین کے لئے کلر لگانا ہے کتنے لوگ ایسے ہیں جو باہر جب گاؤں پر ٹراویلنگ کرتے ہیں تو اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے اپنی بیوی کے لئے کچھ لائے ہیں اپنے بچوں کے لئے کچھ لائے ہیں اپنی ماں کے لئے کچھ نہیں لاتے ہیں ماں کتنی عظیم ہوتی ہے یہ یاد رکھئے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب آدمی سفر کے لئے نکلتا ہے تو بیوی تخاذہ کرتی ہے میرے لئے یہ لانا اپنے والدین کے لئے کچھ نہیں لاتا یاد رکھئے کہ جب بھی ہم کسی ملک میں کسی بھی شہر میں جائیں تو اپنے والدین کے لئے قیمتی تحائف لائیں اس کا فائدہ کیا ہوگا آپ نے اپنے والدہ کے لئے قیمتی گھڑی لائی اس کا کیا ہوگا وہ فقر محسوس کریں گی جب بھی کسی فنکشن میں جائیں گے والد گھڑی پہنیں گے بیٹے نے لائیا ہے دہلی سے لائیا ہے دس ہزار کی ہے بتا رہا تھا کوشش کریں کہ ہمارے والدین کے بہت سارے دوست ہیں بابای سے جو غریب ہیں جو پریشان حال ہیں ہم کہیں والد آپ کے دوست بڑے پریشان آلیں ان کو یہ ڈریز دے دیجئے والد صاحب آپ کے دوست یہ بڑے پریشان آلیں ان کو کچھ رقم مدد کر لیجئے دیکھئے گھر کتنا بہترین نظر آنے لگے گا کوشش کیجئے کہ اپنے والدین کے پسند کا کھانا آج افسوس کی بات ہے کہ ہمارے گھروں میں کبھی والدین کے پسند کا کھانا بنتا ہی نہیں مرق مچھلی جو بنتی ہم کو اپنی بیوی بچوں کو کھلانا ہوتا ہے اسی حساب سے بن جاتا ہے اسی حساب سے بن جاتا ہے ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ میری والدہ کو یہ ڈیش پسند ہے آج گھر میں یہی پکنا چاہیے جبکہ اس کے مخالف اگر ہم دیکھیں ہمارے کوئی سسرالی رشتدار اگر آنے والے ہوں تو ہم ہر قسم کی نعمت لانے کے لئے تیار رہیں گے ہر قسم کی نعمت لانے کے لئے تیار رہیں گے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے والدین کی بلکل خدمت نہیں کرتے والدین کی عظمت کے لئے یہی بات کافی ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے دو سال کا ہوتا ہے تو ماں کچھ اس لئے نہیں کھاتی کہ بچہ کہیں بیمار نہ ہو جائے جب دودھ پلانے کا زمانہ ہوتا ہے تو ماں کچھ اس لئے نہیں کھاتی بچہ بیمار ہو جائے لیتی ہے کہیں میرا بیٹا بھوکا نہ چلا جائے کیونکہ ہمارے گھروں میں والدین کے لیے کوئی الگ سے کھانا نہیں پکتا ان کے لیے کوئی پریز کا کھانا نہیں پکتا تو ماں جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو کچھ اس لیے نہیں کھاتی کہ بچہ بیمار نہ ہو جائے جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو سب کچھ اس لیے کھا جاتی ہے کہیں بچہ بغیر کھائے نہ چلا جائے تو کوشش کریں کہ ہمارے والدین کا کمرہ صاف سترہ رہے ہمارے گھر میں ہمارے والدین کے لئے تھنڈی کا اچھی طرح انتظام رہے والدین کے سامنے زور سے نہ بولے والدین کے سامنے کبھی اپنے غم کا تذکرہ نہ کریں اور یاد رکھئے کچھ ایسے اچھے کام بھی کریں کہ ہمارے والدین کی عزت اور شہرت میں اضافہ ہو یاد رکھئے اگر آپ کا نام بڑھے گا تو والدین خوش ہوں گے میرا بچہ ہے اتنا عظیم بچہ ہے خوش ہوں گے تو کوشش کریں کہ کچھ ایسے کام کریں جس کی وجہ سے ہمارے والدین کی عزت میں اضافہ ہو یاد رکھئے والدین کا کام خود کریں مساج کرنے والی کرسی مل جاتی ہے لیکن وہ بات جو بچہ اپنی والدہ کے پیر دباتا ہے وہ بات مساج کرنے والی کرسی میں نہیں آتی بہت سارے نوکر اپنے والدین کا کام کر لیتے ہیں لیکن ایک بچہ جب اپنے والدین کا کام کرتا ہے تو اس کی بات نہیں آتی کوشش کریں کہ ہم خود اپنے والدین کے پیر دبائیں کوشش کریں کہ والدین کے ساتھ کھانا کھائیں آج معاشرے کا یہ بھی سب سے بڑا علمیہ ہے کہ باپ اور بیٹے کے درمیان کمیونکیشن گیپ بہت زیادہ ہے دونوں بات ہی نہیں کرتے اببہ آئی گی بچے باہر بچے آئی گی اببہ باہر اببہ کو بچے کو اگر کچھ کہنا ہوتا ہے تو والدہ سے کہتا ہے اپنے لادلے سے یہ کہہ دو اور بچے کو اگر اببہ کو کچھ کہنا ہوتا ہے تو امی سے کہتا ہے امی اببہ سے یہ کہہ دو اببہ سے یہ کہہ دو یہ کیسا معاشرہ ہے جہاں پر ایک باپ اور بیٹا ساتھ میں مل کر کھانا نہیں کھاتے اور ہم کہتے ہیں ہمارا اسلامی معاشرہ ہے والدین کو بات کرنا چاہیے ایک دوسرے کے خدمت کرتے رہنا چاہیے خصوصاً لڑکوں کو چاہیے کہ اپنے والدین کی اچھے طریقے سے خدمت کریں ان کو توفیتہ حافظ دیں موبائل میں اچھے اچھی دعائیں اور ان کو میسج کیا کہ جل اللہ آپ کو سلامت رکھے لمبی قمرتہ کرے اسی طرح کبھی ہو سکے تو والدین کو گھومانے کے لیے بھی لے کر چلے جائیں رمضان آتا ہے تو ہر دوسرے دن ہم اپنی بیوی کو شاپنگ کرانے لے کر چلے جاتے ہیں لیکن والدین کو تو دواخانے لے جانے کی بھی ہمیں توفیق نصیب نہیں ہوتی والدین کو دواخانے لے جانے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی تو یاد رکھے کہ کبھی کبھی ان کو باہر گھما بھی لے فقر محسوس کریں گے میرا بیٹا ہے مجھے باہر لے کر گیا مجھے باہر لے کر گیا کوشش کریں ان کا کمرہ ہمیشہ صاف رکھیں یاد رکھیں اسی طرح جو میں نے چند باتیں بتائی والدین کے خدمت کے تعلو سے ہم والدین کے اگر ہم یہ خدمت کریں گے تو یقیناً ہمارا گھر جندت جیسا نظر آئے گا اسی طرح والدین کی نافرمانی کیا ہے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے اور تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ان دونوں میں سے کوئی دونوں کے دونوں اگر تمہارے پاس بزرگوی کی حالت بڑاپی کی حالت میں پہنچ جائے یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑاپی کی حالت میں پہنچ جائے ان کو اف نہ کہو ان کو ڈانٹوں تک نہ انسان اف کب کہتا ہے جب والدین سے خوش ہوتا ہے تو اف کہتا ہے نہیں جب والدین سے محبت کرتا ہے تو اف کرتا نہیں جب والدین کی کوئی بات ناغوار گزرتی ہے تو انسان اف کہتا ہے اسلام کہتا ہے کہ ایسے وقت میں بھی اف نہ کہو اسلام کہتا ہے نا ڈانٹ ڈپٹ کب ہوتی ہے جب انسان اپنے والد سے محبت کرتا ہے تو ڈانٹتا نہیں ہے بلکہ کسی مسائل اور مشورے کے اندر انبن اگر ہو جائے تو ایک لڑکا اپنے والدین کو فوراں ڈاٹنا شروع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے والدین کو نہ ڈاٹو اگرچہ وہ غلط پر ہیں اگرچہ آپ صحیح ہیں آپ حق پر ہیں اسلام کہتا ہے کہ اپنے والدین کو نہ ڈاٹو بلکہ اچھے انداز سے امدہ انداز سے آپ ان سے بات کریں آپ ان سے بات کریں وَقْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اور اپنے دونوں بازوں کو ان کے سامنے جھکائے رکھو اور ہمیشہ ان کے لئے دعا کرتے رہو ہم والدین کی حق میں دعا یاد کرتے ہیں لیکن ہم میں سے کوئی پڑھتا بھی نہیں رب برحمومہ کمارب بیانی صغیرہ ہر روز ہم کو یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے ایک ماں جتنا اپنے بچے سے محبت کرتی ہے دنیا کے اندر کوئی بھی خاتون اپنے شوہر سے اتنی محبت کبھی نہیں کر سکتی دنیا میں کوئی بھی عورت اتنی محبت اپنے شوہر سے نہیں کر سکتی جتنا ایک ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے کیونکہ ماں کی جو محبت ہوتی ہے بغیر احسانات کی ہوتی ہے اور بیوی کی جو محبت ہوتی ہے احسانات تلے ہوتی ہے آپ اس پر احسانات کرنا بن کر دیں دیکھئے گھر میں کیا ماحول بن جاتا ہے بیوی پر احسانات کرنا بن کر دیں لیکن ماں پر اگر آپ احسانات نہیں بھی کریں گے لیکن ماں بے وجہ محبت کرتی ہے ماں بے پناہ محبت کرتی ہے یاد رکھئے کہ جب ایک والد کو لڑکا ہوتا ہے تو والد جو ہوتا ہے بزدل بن جاتا ہے بخیل بن جاتا ہے بخیل بن جاتا ہے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچتا ہے میرے بچوں کا کیا ہوگا کوئی بھی چیز اپنے لیے خریدنے سے پہلے سوچتا ہے کہ اگر میں ان پائیسوں سے اگر اپنے بچے کے لیے کچھ خرید لیے تو اچھا ہو جائے گا تو یاد رکھئے باپ بزدل بن جاتا ہے ماں بچے کی خدمت کرتی ہے کتنی خدمت کرتی ہے ماں خود ٹائلٹ بن جاتی ہے بچہ صبح شام کہاں پر ٹائلٹ کرتا ہے بچہ صبح شام اپنی والدہ کے گود میں ٹائلٹ کر لیتا ہے ماں ٹائلٹ خانہ بن جاتی ہے ہر خسم کی گندگی صاف کرتے ہوئے کبھی قطر آتی نہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے والدین کی ذریبی پانی پلانے کے لیے ہم کو شرم آتی ہیں یاد رکھئے کہ ایسے بے شمار واقعات کتابوں کے اندر موجود ہیں سعودی کے ایک مشہور دائی علی بن عبدالخالق رحم اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے وہاں کے ایک جوہری نے یہ بات بیان کی کہ رمضان کے آخری عشرے میں ایک فیملی دکان سے سامان خریدنے کے لیے ہے جوہلری کا سامان خریدنے کے لیے آئی تو دیکھنے پر معلوم ہو رہا تھا کہ ایک لڑکا اس کی بیوی اس کا بیٹا اور اس کی ماں چار لوگ آئے ہیں بیوی نے بیس ہزار ریال کے جوہلری خریدی اور ماں نے ایک سو ریال کی انگوٹی خرید دی جب بل چکانے کا موقع آیا تو اس آدمی نے بیس ہزار ریال نکال کر رکھ دی جوہلری کہنے لگا کہ آپ کا بل تو بیس ہزار سو ریال ہوا آدمی کہنے لگا کہ سو ریال کس لیے کہا کہ تمہاری والدہ نے ایک سونے کی انگوٹی خرید دی لڑکے کو فوراں غصہ آیا ماں کا ہاتھ پکڑا انگوٹی نکالی ٹیبل پہ رکھ دی اب یہ عمر ہو گئی سونے کی انگوٹی پہننے کی کیا ضرورت ہے سونے کی انگوٹی پہننے کی کیا دیکھیں بیوی کو بیس ہزار آج ہمارے گھروں میں بھی ایسا ہوتا ہے بیوی کو پانچ پانچ ہزار کے رمضان میں ڈریز ملتے ہیں باپ کو پندرہ روپے میٹر کا کپڑا ملتا ہے والدہ کو دو سو روپے کی ساڑھی مل جاتی ہے پس اتنا ہی ہماری زندگی ہے تو اس نے بھی کیا کیا انگوٹی نکالی ٹیبل پر رکھ دی انگوٹی نکالی ٹیبل پر رکھ دی جب واپس جانے لگے تو بیوی کہنے لگی کیا ضرورت ہے والدہ کو غصہ کرنے کی ناراض ہو کر چلے گئی تو بچے کو کون سمالے گا اس کی کمر کون دولائے گا اس کا خیال کوئن رکھے گا جاؤ جا کر انگوٹی لاکر دے دو فوراں وہ آدمی گیا جہری کو پیسے دی اور کہا وہ انگ کو پہن کر میں بھی سب کے ساتھ خوشیاں مناؤں واللہ میں آپ کبھی سونا نہیں پہنوں گی واللہ میں آپ کی بھی سونا نہیں پہنوں گی ایسے بے شمار واقعات ہمارے معاشرے کے اندر ہوتے ہیں اسی طرح والدین کے نافرمانی کے متعلق بہت ساری احادیث موجود ہے خالی ایک آخری بات میں اپنی بات بتا کر رہا ہوں ہم والدین کی خدمت کب کرتے ہیں ہم والدین کی خدمت جن والدین کے پاس پیسہ ہے جن والدین کے پاس بینک بیلنس ہے جن والدین کے پاس پروپٹی ہے ایسے والد چین سے بچے چمٹے ہوئے ہیں اور جین والدیں ان کے پاس کچھ نے ایک کنگال ہے بچوں نے ان کو چھوڑ دیا بچوں نے ان کو چھوڑ دیا مصر کا ایک مشہور واقعہ ہے بڑا تفصیل طلب واقعہ مختصر بتاتے چلو یہ مصر کے اندر ایک آدمی تھا جو بہت مالدار تھا بہت مالدار تھا جب وہ بوڑا ہو گیا تو اس کے تین لڑکے تھے اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ بیگم اب میں کمانے کے لائق نہیں رہا میں سوچ رہا ہوں کہ اپنی پروپٹی تینوں بچوں کو باڑ دوں اب ہماری زندگی مختصر بچی ہوئی ہے بچے اگر تھوڑی بہت بھی ہماری خدمت کریں گے تو ہماری زندگی ختم ہو جائے گی اس آدمی نے کیا کیا اپنی ساری پروپٹی کیا کی تینوں لڑکوں میں باڑ دی تینوں لڑکوں میں باڑ دی اب تینوں لڑکے اپنا اپنا حصہ لے کر تجارت میں لگ گئے ہر لڑکا اپنے والد کو بھول گیا ہر لڑکا بڑا سوچنے لگا باقی دو ہے خدمت کر لیں گے منجلہ سوچنے لگا باقی دو ہے وہ خدمت کرنے لگے سب سے چھوٹا سوچنا لگے گا بڑے دو ہیں وہ خدمت کرنے لگے کوئی خدمت نہیں کر رہا ہے مہینوں مہینوں کوئی والد کے پاس ملنے کے لیے نہیں آ رہا ہے ایک مرتبہ والد کا ایک جگری دوست اس کے پاس آیا والد کا جو جگری دوست تھا ہمیشہ کاروبار کے متعلق وہ اس سے مشورے لیا کرتا تھا والد نے اپنے جگری دوست سے باتوں باتوں میں کہہ دیا کہ میرے لڑکے میری فرما برداری نہیں کر رہے ہیں میرے لڑکے میرا دھیان نہیں رکھتے ہیں تو والد کا جگری دوست کہتا ہے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں ویسے ہی کرو کسی سے کچھ نہیں کہنا اس نے کیا کیا سب سے پہلے بڑے لڑکے کو جا کے کہا کہ تمہارے والد کے مال کا ایک تیہائی حصہ میرے پاس موجود ہے اور اب میں اس کو سمالنے کی طاقت نہیں رکھتا اب میں وہ مال تمہارے والد کو کل دینے جا رہا ہوں اور اب تمہارے والد کی مرضی چاہے تو تم تینوں کو دے دو یا تمہیں دے دو ہاں لیکن میں نے تمہارے تعلق سے یہ سنا ہے کہ تمہارے والد کہہ رہے تھے میرا بڑا لڑکا بڑا اچھا ہے بڑا لڑکا بڑا اچھا ہے بڑی خدمت کرتا ہے ہو سکتا ہے تمہارے والد تمہیں پورا مال دے دیں یہی بات اس نے تینوں لڑکوں سے کہی اب پھر کیا تھا تینوں لڑکے صبح ہونے سے پہلے ہی والد کے پاس پہنچ گئے مال ملنے والا تھا تینوں کے تینوں پہنچ گئے والد کا دوست جو تھا اس نے کیا کیا دو پہلوانوں کے ساتھ ایک بڑا صندوق لے کر لا کے والد کے سامنے رکھ لیا کہا کہ اب یہ تمہاری امانت اب تم جانو چاہو تو تینوں کو تقسیم کر دو چاہو تو کسی ایک کو دے دو والد نے کہا کہ میں اس صندوق کے اندر چٹی نکلے وہ صندوق میں جتنا مال ہے اس کا ہو جائے گا چنانچہ تینوں کے تینوں بچے خدمت کرنے لگے ایسی خدمت صبح ہونے سے پہلے بچے پہنچ رہے ہیں شام میں سونے سے پہلے بچے پہنچ رہے ہیں اتنی خدمت اتنی خدمت پورا گاؤں رشک کر رہا ہے کہ والد نے کتنی اچھی تربیت کی والد نے کتنی اچھی تربیت کی ادھر بچے سوچ رہے ہیں اببا کم مرتے گی جلدی مرے تو پیسے ملیں گے یہاں پورا گاؤں رشک کر رہا ہے اللہ اللہ کر کے والد کا دو سال کے بعد انتخال ہو گیا والد کا دو سال کے بعد انتخال ہو گیا اب تینوں بھائیوں نے سوچا صندوق گاؤں والوں کے سامنے کھولیں گے تو پتہ چل جائے گا پیسوں کے لئے خدمت کی کیا کریں لڑائی بھی ہو سکتی سوچے کہ اببا کے اسی دوست کو بلائے جائے وہی صندوق کا تعلہ کھولیں گے اور جس کا نام نکلے گا وہی لے لیں گے جیسے ہی اببا کے دوست آئے انہوں نے تالہ کھولا صندوق کھلتے ہی سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کیونکہ اس کے اندر بڑے بڑے فتریں موجود تھے اس کے اندر بڑے بڑے فتریں موجود تھے لکھا تھا السلام علیکم میرے عزیز بیٹو یہ صندوق اور صندوق میں جتنی چیزیں ہیں میرے ان نافرمان اور لالچی بیٹو کے لیے ہیں جنہوں نے اپنی خدمت میں کوتائی کی تھی آج دیکھیں کتنے بچے اپنے والدین کو پیسے دے رہے ہیں کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتل میں جب بل دینا ہوتا ہے چار دوستوں بڑھ بڑھ کر دیتے ہیں میرے پیسے لو میرے پیسے لو یا والدین کو کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ایک مرتبہ پچاس روپے دے دی تو کہیں گے پرسو تو دیا تھا سالوں تک پیسے دینے کے لیے کوئی تیار نہیں روز پیسے لگتے ہیں تو یاد رکھئے کہ جن والدین کے پاس پیسے ہیں بچے ان سے چمٹے ہوئے کہیں پروپٹی ہاتھ سے نہ چلے جائے جو والدین غریب ہیں ان والدین کو بچے چھوڑ کر چلے جائیں اتنے افسوس کی بات ہے کہ کسی نے بڑا بہترین جملہ کہا کہ ایک والد دس بچوں کو پال سکتا ہے ایک والد دس بچوں کو پال سکتا ہے لیکن دس بچے مل کے ایک والد کو نہیں پال سکتے آپ جا کر دیکھ لیجئے کسی بھی ہسپیٹل کے اندر کہ جب والد بیمار ہوتا ہے تو بڑا کہتا ہے میں نے پانچ ہزار لگایا چھوٹا کہتا ہے تم بھی پانچ ہزار دو ایک کہتا ہے کہ پچھلی بار میں علاج کیا تھا آپ کے بار آپ علاج کر دو آپ کے بار آپ علاج کر دو ماباپ کا علاج بھی خیرات میں ہونا شروع ہو جاتا ہے کوئی لڑکا نہیں کہتا ہے کہ میرے والد ہے میری ذمہ داری میں ہی پوری خدمت کروں گا ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بچے جن لوگ کے بھی شادیاں ہوئی ہوں گی تو اگر کبھی ان کے ایک سال دو سال کے جو بچے ہیں تو جب ان کی بیوی جب اپنے بچوں کی خدمت کرتی ہے تو غور کریں اس کو دیکھیں اس کو دیکھیں اور غور کریں تصور کریں اسی طرح کبھی زندگی میں ہماری ماں نے بھی ہماری خدمت کی تھی اسی طرح ہماری ماں نے بھی کبھی ایسی خدمت کی تھی اس پر غور کریں جس طرح آج ہماری بیوی ہمارے بچوں کی خدمت کر رہی ہے اسی طرح خدمت کبھی ہماری ماں نے بھی کی تھی یاد رکھی اگر اسٹیشن پر ہمیں کوئی سٹ دے دے ہمیں کوئی سٹ دے دے تو ہم اس کا زندگی پر احسان مانتے ہیں کوئی ہماری مدد کر دے تو زندگی پر احسان مانتے ہیں وہ والدہ جو پائدہ ہونے سے لیکے باویس سال تک بے پناہ محبت کرتی ہے شادی کے دوسرے دن ہی ساری محبت غیرت ہو جاتی ہے ساری محبت غیرت ہو جاتی ہے محترم حدید یہی چند باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی وقت ختم ہو رہا ہے اس لئے میں آخر میں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے یادہ کتاب و سنت کی سہی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین ہم کو جب تک زندہ رکھ ایمان کی حالت پر زندہ رکھ جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو اقول قولی هذا استقفر اللہ لی و لکم اجمعین السلام علیکم جزاک اللہ خیر و حسین الجزا حاضرین جیسے کہ ہمارے فازیل شیخ ماشاءاللہ بہت ہی بہترین انداز میں والدین کی عظمت والدین کے مقام و مرتبے کے بارے میں ہمیں بتا رہے تھے اور یقینی طور پر میں اور آپ جانتے ہیں والدین کی عظمت کے لیے صرف یہی ایک چیز کافی ہے کہ آج دنیا میں اگر ہمارا وجود ہے زندگی اگر ہمیں ملی ہے تو وہ زندگی ملنے کا دریا اور سبب ہمارے والدین بنے ہیں ہمارے والدین بنے ہیں حاضرین یہ والدین ہماری زندگی ہے والدین ہماری کامیابی ہے والدین ہمارے لیے سر بلندی ہے والدین دنیا اور آخرت میں کامیابی کا دریا اور سبب ہے یقینی طور پر والدین کی خوشی میں اللہ رب العالمین کی خوشی ہے والدین کے ناراض ہونے میں اللہ رب العالمین کی ناراضگی ہے میں اور آپ جانتے ہیں کہ والدین کی اتنی زیادہ عظمت اتنی زیادہ مقام اتنا اللہ رب العالمین نے بلند مرتبہ والدین کو دیا ہے کہ اگر والدین کو ہم خوش رکھتے ہیں تو یہ والدین ہمارے جنت میں جانے کا دریا اور سبب بنتے ہیں اور وہیں اگر ہم والدین کی نافرمانی کرتے ہیں ان پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں تو یہ ہمارے جہنم میں جانے کا دریا اور سبب بھی بنتے ہیں لیکن افسوس میرے بھائیو یقینی طور پر آج اگر ہم حالات دیکھتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ آج والدین پر ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے والدین کی نافرمانی بڑھتی چلی جا رہی ہے اس کے منادر اگر ہمیں دیکھنا ہے ہم اسٹیشنوں پر جائزہ لے لے کتنے بوڑے مرد اور بوڑھی عورتیں ہیں کیا ان کی اولاد نہیں ہیں ہاں ان کی اولاد ہے لیکن ان کی اولاد نے ان کے مقام و مرتبے کو نہیں سمجھا ان کی عزت نہیں کی آج معاملہ یہ ہے کہ ایک شوہر اپنی بیوی کے سامنے آواز ہونچی کرنے سے ڈرتا ہے لیکن وہی شوہر اپنی ماں اپنے باپ کے سامنے تیز آواز سے چھلاتے ہوئے انہیں ڈاٹتا ہے حالانکہ قرآن ہمیں اس بات کا اعلان کرتا ہے اس بات کا درس دیتا ہے کہ والدین کے سامنے افتک نہ کہا جائے لیکن افسوس صد افسوس میرے بھائیو وہ لوگ جو والدین کی نافرمانی کر رہے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ یہی والدین ہماری جنت ہے والدین کو راضی کر لو اللہ راضی ہو جائے گا والدین کو خوش کر لو اللہ رب العالمین خوش ہو جائے گا یہی ہمارے فاضیل دوست اپنے اس درس میں سمجھا رہے تھے الحمدللہ بہت ہی پیارے انداز میں مقام والدین ہمارے سامنے رکھا